اللہ الرحمن الرحیم ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحییت شجر کی ہے ان پر درود جن کو قسے بے قسان کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مزبان صحیح سلمان گل پروگرام ہے ہشت بہشت جس میں آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء اکرام کی مجالس پیش نظر ہوتی ہیں اور ہمارے سامنے ان کا وہ دور ہوتا ہے کہ جس دور میں وہ جب کبھی جمع ہوتے تھے جب کبھی اپنے شاگردوں کو اپنے عقیدت مندوں کو لے کر بیٹھتے تھے تو حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کا راستہ سمجھاتے تھے دکھاتے تھے اور اس پر چلاتے تھے اور بتاتے تھے کہ حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی امت کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے کیا کیا ارشادات فرمائے کیا کیا ان کے فرمودات تھے کیا ان کا عمل تھا تو ناظرین اکرام آج بھی راحت القلوب کی ایک مجلس میں سے کچھ اذکار ہم شامل کریں گے جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اور انہیں تحریر کیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے بہتری نیوان سجا ہوا ہے سابقہ پروگرام میں بھی جو دو شخصیات ہمارے ساتھ تھیں ایک تو ہمارے مستقل اس پروگرام کا حصہ ہیں حضرت اللہ مولانا حافظ اویس احمد صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور دوسری نشست پر پچھلے پروگرام میں پہلی مرتبہ حضرت سے تعرف ہوا اور بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے وضاحت کی اولیاء اکرام کے ان اذکار کو جس جس طرح میں ان سے شیئر کرتا گیا بطور سوال نامہ انہوں نے اس کو بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ نبھایا ڈاکٹر سید ادنان خرشید صاحب تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ تینکیو وری مچ آپ نے انوائٹ کیا دوبارہ اس پروگرام میں جزاک اللہ اور کرنا ہی تھا ظاہر ہے پچھلے پروگرام کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے ہیں اور ہمارے اللامہ صاحب میں پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں آپ دونوں حضرات کی اجازت سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ نے دوران مجلس حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص بخارہ میں نہایت مشہور بدکار تھا جب مر گیا تو خواب میں اسے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اولیاء میں کھڑا ہے حیران ہو کر وجہ پوچھی کہا تفسیر کشاف میں لکھا دیکھا تھا کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اللہ تعالیٰ نیک مردوں سے ملاتا ہے میں نے صدق نیت سے یہ آیت پڑھی تھی اللہ تعالیٰ چونکہ بسیار بخش ہے اس نے میری یہ طاعت قبول فرمائی اور مجھے بخش دیا اور حکم ہوا کہ ان میں جا ملو اختیارات اور قوت کی بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں اور ظاہر ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اس پہ اگر ظاہر ہے ہمارے نگاہ جائے خرج جائے فکر جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اور یہ واقعہ بھی ہمیں سمجھا دیتا ہے انفیٹی اس دعا کا ایک اپنا ظاہر ہے اس کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیا فرمائیے گا پورے تقریباً گونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ آیاتِ کریمہ کی تشریح بھی کی تھی وظائف کے اعتبار سے ان پر بات ہوئی تھی اور قرآنِ کریم سے تعلق پر بات ہوئی تھی وہی سلسلہ اب مسلسل ہے اور کنٹینیو ہے اس میں بھی جو آیتِ کریمہ مذکور ہے جس میں فرمایا کہ ربنا آتینا ما وعدتنا علا رسولک کہ جو اپنے رسولوں سے آپ نے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرما وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا یہ تو ایسی دعا ہے کہ یہ اللہ کے انبیاء بھی اللہ سے طلب کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ يُبَسُونَ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اور انہوں نے تو پھر یہ دعا کی اللہ پاک نے اپنے نبی مکرم کے بارے میں اور ان کے امتیوں کے بارے میں نوید بھی سنائی یَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَحَ اللہ اکبر اللہ تو بہرحال یہ جو اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے کہ تم یوں مانگا کرو کہ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ اشارہ ہے فکر آخرت کی طرف ہمیں یہ فکر ہو کہ آخرت میں رسوائی نہ ہو جائے دنیا کی رسوائی دنیا کی بے عزتی یا دنیا کی تکلیف وہ بھی اپنی جگہ کوئی مانا رکھتی ہوگی مگر یہ تکلیف جب آخرت کی تکلیف میں تبدیل ہوگی تو اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے آخرت کی پریشانی اتنی ہولناک ہے اور اتنی پریشان کرنے والی ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہی ہمیں بتا دیا کہ بھئی وہاں کے بارے میں دعا کر کے آنا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَا وَوْمَنْزَرْ ہوگا يَوْمَيَ فِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا وَأُمِّهِ وَأَبِي مَا بَاپ سے بھاگ رہا ہوگا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي بیوی سے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اور ایک مقام پر سور معارج میں تو یہاں تک فرمایا کہ انسان یہ تصور کرے گا اور یہ دعا کرے گا کہ آج میرا بیٹا ہی میرا فدیہ بن جائے دنیا میں وہ بیٹے کا فدیہ بننا چاہتا ہے دنیا میں وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ آئے میرے بیٹے پہ نہ آئے مطلب ہولناکی ایسی ہے کہ خوف میں وہ ایسا مبتلا ہوگا اور قیامت کے دن ہولناک منظر اتنا ہوگا کہ معاملہ ہی پلٹ جائے گا وہ کہہ رہا ہوگا کہ آج میرا بیٹا ہی میرا فدیہ بن جائے تو اتنا جب ہولناک منظر ہے تو انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے صرف فکر دنیا نہیں اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں سلمان بھائی کہ اگر دین نے ہمیں یہ کہا ہے نا کہ ترک دنیا نہیں ہے دنیا چھوڑنی نہیں ہے تو وہیں یہ بھی کہا ہے کہ غرق دنیا نہیں ہے جناب جناب دنیا میں غرق بھی نہیں ہونا ہے یہ یہاں کی فکریں وہاں کی فکروں سے بے نیاز کر دیں ایک تو یہ پہلو دوسرا یہ کہ یہ دعا کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو تو پھر وہ کیا ہو وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو وہاں پہ وہاں اس کا حشر اچھا کیا جائے اچھا حشر کس کا ہوگا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے حضور علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ مرنے کے بعد انسان کس کے ساتھ ہوگا فرمایا تو اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ آپ کو اگر آخرت کی فکر کرنی ہے تو آپ کو دنیا میں بھی وہ انتظامات کرنے ہیں کہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں جس سے بیزار ہیں قیامت میں اس کے ساتھ ہو دنیا میں جس سے محبت ہے نا اس کے ساتھ ہوں گیا تو اس آیت میں یہ بھی پیغام ہے کہ آپ نے دنیا میں ان کی محبت بسانی ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ ہوں اور دو لفظوں میں یہ بھی ارز کروں کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ نکتہ نواز ہے وہ پابند نہیں ہے کہ کون کیا عمل لے کر آیا اگر کسی کے گناہی گناہیں وہ بخشنا چاہے تو بخش دے تو بس اتنا سا پیغام ہے کہ نکتہ نواز ہے تو نیکیاں کرتے رہیں کرتے رہیں پتہ نہیں اسے کون سی ادا پسند آجا اور سارے گناہ چھوڑ دیں پتہ نہیں کون سا گناہ پسا دیں نا پسند آجا وہ نکتہ نواز ہے بلکل صحیح بے شک بے شک اسی طرح دوران مجلس بابا فرید گنجی شکر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اکٹھے ہوئے تو کچھ دیر بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں پڑھ کر یہ پڑھا فاطر السماوات والارض انت فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلموں وعلحقنی بصالحین اور زار زار رونے لگے اور عرض کی کہ مجھے بادشاہی تو انعیت فرمائی ہے لیکن یہ میری خواہش نہ تھی یہ تیری مرضی پوری ہوئی ہے پروردگار قیامت کے دن مجھے بادشاہوں میں نہ اٹھانا مجھ بیچارے میں یہ طاقت نہیں کہ تُو میرا حشر بادشاہوں میں کرے حضرت ایک طرف تو ظاہرے یہ تصور ملتا ہے کہ رہبانیت نہیں اختیار کرنی مطلب ظاہر ہے وہ ان کی ریاضتیں تھی صوفیاء اکرام کی اور ظاہر ہے اب آج کل اس کو آئیڈنٹیٹی نہیں بنایا جا سکتا کہ وہی جو بیابانو جنگل میں ہے وہی جس کے وہ سیدھا پرانے کپڑے ہیں وہی وہی اللہ کے قریب ہے دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے قریب انسان ہو سکتا ایک طرف تو یہ تصور ہے دوسری طرف دنیا سے کنارہ اور دنیا کی جو بادشاہی ہے اس کی ناپسندیدگی ان فیکٹ یہ پیش نظر رکھتے ہو کہ جو دنیا کی نعمتوں میں غرق ہوا جیسے نے فرمایا ترکے دنیا نہیں کرنی ہے مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ غرق ہے دنیا ہو جائے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہو بادشاہت سے جو ہے وہ اشتناب نظر آ رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ تمنہ ہے کہ اللہ مجھے بادشاہوں میں نہ اٹھانا ایسا نہ ہو کہ حساب دیتے دیتے کیا فرمائیے گا جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں بہت خوش نصیب ہوں اس حوالے سے کہ جو آپ نے سوال پوچھا اور حضرت بھائی فرید گنشکر اللہ الرحمہ نے جو یہ رموز بیان کیا یہ میں سمجھتا ہوں فی زمانہ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے یہ اس کیلئے بڑی نصیحت ہے اور میں اس ویسے خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ ایک اچھی نصیحت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے سورہ یوسف کے اندر جو آپ نے آیا پڑھی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو ایک ہے اور اس واقعے کے اندر ہمارے حکمران طبقے کے لئے بڑی نصیحتیں ہیں میں چند گزارشات ارز کرتا ہوں جو اس سے ہم کنکلوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں فاطر السموات والارد یہ جو فریز ہے اس آیہ مبارکہ کا اس میں حاکمیت آلہ کا تصور دیا جائے بلکل ٹھیک اختدار آلہ سویرنیٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی بلکل ٹھیک کہ اے بادشاہ ہوں جو دنیا میں تمہیں حکمرانی ہم نے دی اصل حکمرہ اس کی ذات ہے بے شک یہ تمہیں امانت دی گئی ہے تم امین ہو اس کے فاطر السموات والارد سینس کیا ہے سینس یہ ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی ٹیرٹری کوئی مملکت ہوتی ہے جس پہ کوئی حاکم ہوتا ہے تو اس ٹکڑے پہ جہاں وہ حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ زمین بھی اسی کی حکمرانی میں ہوتی ہے بلکل اور اس کے اوپر جس کو آپ ائر سپیس کہتے ہیں آسمان بلکل وہ بھی اس کی حکمرانی میں بلکل سے تو جو جہاں کا حاکم ہے وہ زمین و آسمان بظاہر وہ انسان ہے جس کو اللہ نے حکمرانی عطا کی لیکن وہ زمین و آسمان اس کے اختیار میں آ جاتے ہیں امین و آسمان جس پہ ہم نے تمہیں حکومت عطا کی اس کا اصل حاکم وہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا بلکل امانت تمہیں امانت ہوتی گئی ہے بلکل امانت اور تم امین ہوں نمبر ون نمبر ٹو حکمرانی کا تصور امانتداری کا ہے ٹھیک ہے کنکلوجن نکل لی ہے جس کا ایک بڑا مشہور زمانہ قول حضرت عمر فاروق امیر المومنین کا ملتا ہے دریہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی اگر بھو پیاس مرا آخرت کے دن عمر سے اس کا سوال ہوگا تو یہ جو آج کے حکمرہ ہیں ان کو یہ بڑا زبدس میسیج کنوے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو حکومت ہے واللہ اس کو امانت سمجھیں اور آپ کی رعایہ کے اندر جو کچھ بھی تکلیف جس کو درپیش ہو رہی ہیں ان تکلیف کو دور کرنا یہ آپ کے کندوں پر بڑی ذمہ داری ہے جو جتنے بڑے رقبے پہ حاکم ہوگا آخر کے دن اس نے ایک ایک انچ کا ایک ایک حکم کا ایک ایک معاملے کا حساب دینا ہے یہ آسان چیز نہیں یہ تو کانٹو کی سیج ہے اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اے اللہ بادشاہت میں نے نہ مانگی تو نے یہ بادشاہت عطا کی مگر میں اپنے اندر وہ طاقت محسوس نہیں کرتا تو عطا کر وہ طاقت کہ میں انصاف کر سکوں تیری رایہ کے اوپر اور آخر کے دن میں یہ بھی طاقت محسوس نہیں کرتا کہ بادشاہ بن کے تجھے حساب دوں چونکہ بادشاہوں کو تو حساب بہت بڑا بہت طویل حساب ہے ایک ایک آنے کا حساب ہے ایک ایک وقت کا حساب ہے ایک ایک فیصلے کا حساب ہے جس سے آپ کی رایہ یا تو وہ خوشی خوشیوں کی توجہ ہے گی یا غموں کی توجہ ہے گی اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی احاکنگ کے اوپر ہے بلکل ٹھیک یوسف علیہ السلام نے بڑی عجزو انکساری سے یہ نصیت کی کہ اے دنیا کے حکمرانوں اگر تمہیں حکومت اللہ نے دی تو اسی سے طلب کرو کہ وہ تمہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو عجزو انکساری کے ساتھ رکھو کہ تم وہ ذمہ داری عطا کر سکو تو یوسف علیہ السلام بحیث تھی نبی ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھ میں متاقت نہیں ہے اور آخرت کے دن میرا حساب بادشاہوں میں نہ کرنا مجھے خلاصی دے دینا کہ بادشاہوں سے حساب نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ کا فرمانی علی شاہ نے اس کی توجیح ہے کہ اللہ آخرت کے دن میرا حشر میری امت کے غریبوں کے ساتھ کرنا اللہ اکبر امام الانبیاء نے بھی فرمایا کہ میرا حشر آخر دن میری امت کے غریبوں کے ساتھ کرنا اور غریبوں کی ہی مقفت فرما کے جنت میں داخل کیا بات ہے جسے شہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں کیا خوبصورت ماشاءاللہ اور وہ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مسیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغزن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے ایک وقفے کے بعد ہشت بہشت میں آپ کا پھر خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پرگرام ہشت بہشت میں اور جو ملفوزات بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ جنہیں خواجہ نظام الدین اولیاء نے تحریر کیا اور آج ہمارے ساتھ اس میں سے کوئی گوشہ یا ٹکڑا ہمارے لئے رہنما ہے اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں راحت القلوب کی ایک مجلس میں سے کچھ اذکار ہیں جنہیں آج کے پرگرام میں شامل کیا گیا اللہ محافظ ویس احمد صاحب محرصت موجود ہیں ڈاکٹر سید ادنان خرشی صاحب محرصت موجود ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بابا فرید گنجے شکر نے ایک مجلس میں فرمایا کہ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ مجاہدہ کیا ہے فرمایا نفس کو پوری حالت میں ترسا ترسا کر مارنا یعنی جو اس کی خواہش ہو وہ اسے نہ دی جائے جو اس کی عارضو ہو وہ پوری نہ کی جائے بلکہ ترسایا جائے اور جس طاعت پر نفس راضی نہ ہو وہی طاعت کرے وہ ہم نے سنا تھا نمل وازدہا وشیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس ام مارا کو گھر مارا کیا فرمائیے گا اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اس سوال میں نفس کو مارنے کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات ہیں اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ رکھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا تو جب ان نیک لوگوں کی مجلس میں ہم پہنچتے ہیں تو ان کی یہی تعلیمات ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کو مارنا ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے کنٹرول کرنا ہے اور اس پر بھی میں درمیان میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی اس مجلس کے ذریعے نیکوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے سبحان اللہ جب ہم نیکوں کے ساتھ جوڑ گئے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں ہمیں بھی قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا گیا سبحان اللہ تو یہی وہ مجلسیں ہیں کہ جہاں نفس کی حقیقت انسان پر واضح ہوتی ہے سبحان اللہ بھئی ایک چیز میں یہ ارز کروں گا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نفس کو ترسانا نفس کے خلاف کرنا اور نفس کے خلاف جہاد اور یہ ساری چیزوں پر اتنا زور اور اتنی باتیں یہ ہمیں صوفیہ کی مجلس میں بڑی کسرت سے نظر آتی ہیں تو ایک تو فوراں یہ بات ہمارے ذہن میں آئے گی کہ یا اہدِ صحابہ میں تو اس طرح کی باتیں اتنی کسرت سے ہمیں نہیں ملتی اور اتنے واقعات کسرت سے نہیں ملتی اس کی کیا وجہ ہے ایک پنیادی چیز کہ دور مبارک میں تو ایک تو صحابہ کرام کی ویسے ہی ایکٹیوٹیز اور جہاد بہت زیادہ تھے ملکل تھی وہ ویسے ہی مطلب اللہ کے لیے اللہ کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے اور کسرت سے اتنی جنگیں اتنے واقعات لیکن اس کے باوجود وہ جو کچھ فرصت کے لمحات ہوتے تھے اس میں بھی حضور علیہ السلام یہی بات کہتے تھے کہ اپنے نفس پر قابو رکھو کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف پلٹا ہے اللہ ہوا حضور کے فرمودات میں یہ بھی سمجھ میں آتا تھا جب بھی نفس کو ظاہر قابو کرنے کی تلقین فرماتے ساتھ ہی ایک توفہ اور انام بھی فرماتے یعنی کہ ایک خواہش ہے اس کو اگر اس انداز سے پورا کرو گے تو نقصان ہوگا اس کو صحیح تقسیم میں صحیح روش میں صحیح جہت میں حضور علیہ السلام نے کرتے تو ایک یہ چیز ہمیں نظر آنی چاہیے کہ ان کے جو ظاہری حالات ہیں ان ظاہری حالات کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں موقع ملتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نفس کی حقیقت کو بیان کرتے رہے خواہشات کو کم کرنے کا حکم دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں یہ کبھی ختم ہوتی نہیں ہے اور خواہشوں کے پیچھے پڑھنے کو قرآن کریم نے بڑا مایوب قرار دیا تو صوفیاء کرام نے پھر اس چیز کو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جب پھر لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں صحابہ کی زندگی کا میار کیا تھا اور عام لوگوں کی زندگی کا میار کیا ہے اور ان کے وہ جہاد اکبر سے کس طرح ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں تو پھر اس کی طرف صوفیاء کرام نے ان ارشادات میں بڑی زبردست انداز میں متوجہ کی اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے اقوال اس طرح کے بھی ملیں گے اس میں بھی ایک ذہن میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جی کہ چالیس سال سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے اتنے عرصے سے کچھ پیا نہیں ہے ان سب کی ایک تو اس میں بھی ایک آسان سی تشریح ہے وہ ان کی میراج اور ان کا کمال یہ ہوا کرتا تھا وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ چالیس سال ہو گئے ہم نے نفس کی خواہش پہ کبھی نہیں کھایا ہم نے کوئی لقمہ لیا تو اس لیے لیا کہ رب کائنات نے اس کا حکم دیا ہم نے کوئی قطرہ پیا تو اسی وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا تو اس طرح کے جب انسان عمل ایک ہی ہے عمل ایک ہی ہے مگر جب اس میں سوچ بدل گئی نیت بدل گئی نفس کو اگنور کر دیا گیا اور پھر اللہ پاک کے احکامات کو غالب کر دیا گیا اور نفس کے راستے کو کاٹ دیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ رگوں میں دوڑ رہا ہے اور اس کے راستے جب بند کر دیئے گئے تو خود با خود انسان بجائے اس کے کہ نفس اس پر غالب آئے اب وہ نفس پر غالب ہے اب بجائے اس کے کہ مختلف مواقع پر نفس اسے گمرا کر رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ نفس کو چلا رہا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے نفس کو چلا رہے بجائے اس کے کہ نفس شیطان کے تابع ہو کے انسان کو چلا رہا ہے بس خلاصہ یہ ہے آخر میں کہ آپ زندگی پر غور کریں آپ نفس کو چلا رہے یا نفس آپ کو چلا رہا ہے آپ نفس کے کنٹرول میں ہے یا نفس آپ کے کنٹرول میں ہے اگر یہ تیہ ہو جائے یہی بابا فرید فرمانا چاہتے ہیں کہ نفس کو ترساؤ یعنی اپنے نفس پر قابو رکھو تاکہ تمہارے لیے دنیا و آخرت آسان ہو جائے ٹھیک ہے ڈاکٹس آب میں یہاں پہ ایک بات ضرور پوچھنا چاہوں گا اس مادی دور میں انسان خواہشات نفسانی خواہشات کے بیچ گھرا ہوا ہے جس طرح آپ نے کہا نفس تمہارے کنٹرول میں ہے یا تم نفس کے کنٹرول میں ہو تو اوورال ایک ویو دیکھتے ہیں ہم ظاہر گلوبل ویلیج دنیا اور نظر آتا ہے ہر بندے کا اپینین آپ کے سامنے لیکن ہر آدمی آلموسٹ ہمیں نفس کی خواہشات میں گرفتارے بلا نظر آتا ہے لیکن بندہ مومن آج بھی اس کا جسم اور روح ایک دوسرے سے جنگ کرتا ضرور ہے کئی نہ کئی کوئی موقع ایسا آتا ہے وہ مجھے بڑا اچھا شیر یاد آتا ہے کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جدر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے انسان اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے متمنی بھی ہوتا ہے لیکن جا نہیں پاتا کیا مطلب طریقہ اختیار کریں اس دور میں اس مادرن ایج میں کس انداز سے کہ دنیاوی تقاضے بھی رہیں سب سے بہترین رہنمائی قرآن ہیں سبحانہ قرآن سے بہترین رہنمائی کون کہاں سے لاسکتا ہے اللہ رب العزت نے پورا way of life انسانی انسان کی تخلیق اللہ ہی کی بے شک انسانی نفسیات کی تخلیق اللہ کی دنیاوی معاملات کی تخلیق اللہ کی عزباب کی تخلیق اللہ کی تو قرآن تو یوں سمجھیں میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کچھ سیشنز کنڈک کرتے ہوئے قرآن always gives the commands according to the right psychology of human being کیا کہنے بلکل exactly قرآن ہمیشہ انسان کی صحیح نفسیات پر رہنمائی کرتا ہے بلکل یو ایسے اس دین کو دین فطرت بھی کہا گیا the religion which is the most near most to the natural phenomena's of the world بلکل ٹھیک جس کو آپ نوجوان کو بہتا کنونس کر سکتے ہیں چاہیے گا کہ ہم اس پر محنت کریں ان پوائنٹس کو سٹ آٹ کریں کہ نوجوان اس سے کنونس ہوں آج کی دنیا کے قرآن کو سڑی کریں تو نفس کی تین کٹیگریز قرآن بتا رہا ہے ٹھیک there are three types of the three categories explained by the قرآن the very first category is نفس امارہ and that نفس امارہ is explained in chapter number 12 verse number 53 ٹھیک یہ جو نفس امارہ ہے یہ وہ پہلی سٹیج ہے جو ہیوانی جبلت ہے کہیں نہ کہیں فطرت میں اس کے مظاہر ہوتے ہیں کسی رکھتی جانے ہیں اس کی wishes اس کی طلب اس کی بھوک جو ہیوانی جبلت پر ہے بلکل ٹھیک یہ امارہ ہے یہ امارہ والا نفس جب بہت غالب ہوتا ہے انسان کے اوپر تو یہ وہ نفس ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یہی تمہیں گناہ پہ اکساتا ہے اور یہ انسان کو کمپلیٹلی ہیوان بنا اور وہ اس قدر ہیوانیت کی تفشلہ جاتا ہے کہ وہ ہیوانیت کے درجے سے نکل کے درندگی میں داخل ہو جاتا ہے جو انبلیویبل ہیپننگز آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جی بلکل اور وہ جو درندگی آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہیوانی جبلت کی انتہا ہے جو نفس امارہ کے غالب ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر ظاہر ہو رہی ہے نمبر ایک یہ انسان کو ویلنگلی اکساتا ہے کہ گناہ کر اور گناہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں بس کر دیا درندگی سے کیا اور بڑا دکھاتی کیا فخر سے بتا ہے یہ امارہ ہے جس کو آج ویسٹرن ورلڈ انجوائی اور لائف کے نام پہ فریز کرتی ہے سب سے بڑا دشمن ہے اس نے سب سے بڑا دوز بنایا حریف کو میں کہہ رہا ہوں ویسٹرن سوسائٹیز اس کو انجوائی اور لائف کے نام پہ کہتے ہیں جو دل چاہے کیجئے زندگی میں انجوائی کریں یہ جو فریز ہے بڑا خطناک فریز ہے انجوائی اور لائف کا جس میں انسان کو شتر بیمار کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد اگلی سٹیج ہے جو قرآن بتا رہا ہے نفس اللوامہ یہ چپٹر نمبر سیمٹی فائف آف قرآن ان ورس نمبر ٹو یہ وہاں بتائی گئی ہے یہ اگلی اور بہتر سٹیج ہے ٹرانزیشن ہے امارہ سے اللوامہ کی طرف اللوامہ یہ ہے کہ آپ سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اس میں ملامت آ جاتی ہے اس میں احساس آ جاتا ہے اس میں ضمیر اب جاگنا شروع ہوتا ہے اس میں آپ واپسی کا راستہ ڈونتے ہیں کہ میں نے کر تو دیا ہے مگر کوئی ہے راستہ گو بیک یا چلیں اٹلیسٹ ہر بار ملامت ہوتا جاتی ہے جناب یہ ضمیر کی آواز جس کو آپ کہتے ہیں یہ لوامہ ہے یہ بیچ کی سٹیج ہے اور جب اس سٹیج پہ مسلمان پہنچتا ہے تو اس کے بعد اگر گریجولی وہ توبہ کرتا رہے اپنے گناہوں پہ نادم رہے یہ نفس اللوامہ کی سٹیج ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اس کے حبیب سے طلب کرے شریعت پہ عمل کرے تسکیہ نفس کرتا رہے جس قدر ممکن ہے تو پھر قرآن اگلی سٹیج بھی بتاتا ہے انسان کو اور وہ ہے نفس متمائنہ اللہ اکبر جو کہ چپٹر نمبر ایٹی نائن اور ورس نمبر ٢وئنٹی ایٹ ٢وئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ یا ایتوہل نفس المتمائنہ اے اتمنان والے نفس اللہ اکبر کہ پھر بندہ مومن آہستہ آہستہ بڑے خاص لوگوں سے جی وہ اچھا اس کے بارے میں پھر تحفہ کیا ہے سنیں جو حضرات نفس متمائنہ کی سٹیج کو اٹین کر جاتے ہیں وہ اپنے اندر کو اللہ کی رضا پہ صحب دیتے ہیں پھر ان سے گناہ اب تو جو چاہے اب سرزد نہیں ہوتا تیری رضا تو پھر ان کے لئے قرآن نہیں کیا گواہی دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہمیں صحب دیا نہ پاسٹ کا کوئی غم ہے نہ ان کے چیروں پہ کوئی غم ہے نہ یہ آپ کو فکرمند نظر آتے ہیں یہ وہ اللہ کے ولی ہیں بابا فرید گنج شکر جیسے جن کی مجلس میں لوگ جایا کرتے تھے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ یہ اللہ کے ولی جو لمبے چوڑے بیانات نہیں کرتے تھے چند مختصر سی بات کی اپنے توجہات سے لوگوں کے دل پلٹا دیئے چونکہ ان کی زندگیوں میں غم نہیں ہے انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا ہے آج آپ نہیں کر سکتے آج کی دنیا کے اندر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی سٹیجز ڈیفائن کرنی چاہیے آپ امارہ پہ ہیں تو کوشش کریں لووامہ پہ آئیں اور جو لووامہ پہ آئے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ متمہینہ کے سٹیج پہ بھی کیا بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ اچھے بڑے زبردست انداز سے اس کو ایکسپلین کر دیا الیبریٹ کر دیا کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ کنسسٹنسی جو ہے انسان کی یا تو وہ ظاہر ہے گناہ کے لیے ہے اب ملپل کے تقریباً گناہ کے لیے آج کا جو دور ہے گناہ پر آمادہ ہے نیکی سے بیزار ہے اس کی وجہ ایک اہم وجہ مجھے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر دور میں لوگ علم گریزہ رہے ہیں آج بھی اگر علم اور وہ علم کے حضور کی اگر بات کی جائے حضور کے علم کی جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں بزرگانی دین کی مدالیس کے ذریعے تو وہ علم کے قرآن وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان عموم ہے بریک کے بعد ملتا ہوں ہم دید ناظرین آپ کا خیر مقدم پروگرام عشت بعشت میں شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید اقا تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب علم صاحب قبلہ میں یہ پیش نظر رہتے ہیں اشاعر میرے سامنے بڑی اس میں رہنمائی ہے بڑا انقلاب ہے بڑا موٹیویشن ہے اور صوفیہ اکرام کی مثالیں موجود ہیں ان کی ادائیں موجود ہیں اور اس کے اندر ہمیں رب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیسی نظر آتی ہے تو اسی طرح میں یہ شیئر کرتے ہوئے ناظرین سے اس کو بطور سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام بابا فرید گنج شکر نے ایک مجلس میں اسی طرح فرمایا کہ میں تیس سال عالم مجاہدہ میں رہا مجھے دن رات کی کوئی تمیز نہ تھی البتہ نماز کے وقت نماز ادا کر لیا کرتا تھا اور پھر اسی عالم میں مشغول ہو جاتا آپ لوگ کہہ رہے ہیں نفس امارہ سے جو ایک مطلب مستقل جو فائٹ والا ایک وہ ہے معاملہ تو اس میں تو نفس امارہ کہیں ہے ہی نہیں مطلب اس میں اس طرح یا علیہ اللہ مشغول ہیں اس طرح مصروف ہیں عالم مجاہدہ میں کہ وہ نفس تو پتہ نہیں کہاں چھوڑ کر آگئے کیا فرمائی رہے ہیں اس سوال سے اس اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک درجہ اور ایک منزل کی بات ہے جس کو ہم مجاہدہ کہتے ہیں اور اس مجاہدے سے پہلے ایک منزل ہے جو تجربے کی ہے جد و جہد کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نا پینتیس سال تجربے کے ہیں پینتیس سال جو ہے وہ مشقتوں کے ہیں پھر پینتیس سال کی عمر کے بعد حضور غارِ حیرہ میں جانا شروع ہوتا ہے ایک مراقبے اور مجاہدے کی بھی ایک کیفیت ہے جو ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے اور اسی طرح حضرت خوص پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ پچیس سال آپ کی زندگی کے جو ابتدائی ہیں وہ تلمز آپ زانویں تلمز تہہ کر رہے ہیں علماء کی بارگاہ میں اور پڑھ رہے ہیں اور ساری چیزیں آپ حاصل کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ پچیس سال میرے اسی مراقبے اور مجاہدے میں گزرتے ہیں کہ جس میں میں کبھی جنگلوں میں ہوں اور کبھی پھر پچاس سال کے بعد حضور غوص پاک جو ہے وہ پبلک کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور فیض خدا کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ نہیں یہ بزرگان دین کی زندگیوں میں ایک منزل در منزل درجہ بہ درجہ وہ لمحات ہیں جن کو یہاں پہ ذکر کیا گیا اچھا اس کو نفس کی بحث سے ہم تھوڑا سا ریلیٹڈ کر دیں تو آپ نے ابھی سنا نفس متمینہ نفس متمینہ سے پہلے پہلے جب آدمی امارہ اور لوامہ کے چکر میں ہوتا ہے نا تو وہ کشم کشم ہوتا ہے کیونکہ نفس جو ہے نا وہ دونوں طرف کھینچتا ہے انسان کو کہیں قرآن نے انسان کو کہا ہے انہو کانا ظلوما جہولا انسان کو حریس انسان کو جلد باز اور کیا کیا الکابات بھی دیئے گئے یہ سب وہ قوتیں ذکر کی گئی ہیں کہ انسان ایک ہے مگر اس کے اندر سے اٹھنے والی قوتیں دو ہیں ایک ادھر کھینچ رہی ہے ایک ادھر کھینچ رہی ہے اور جب انسان ان دونوں کے درمیان میں پھنسا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ نہایت بے چین ہوتا ہے کشم کشم ہوتا ہے اور جب وہ تیسری درجے پہ پہنچتا ہے جس کو مطمئنہ کہتے ہیں وہاں وہ اس بحث سے نکل چکا ہوتا ہے یہ جو آپ نے کہا نا مراقبہ یہاں تو وہ نفس امارا نظر ہی نہیں آرہا وہ مطمئنہ کے درجے پہ آ جاتا ہے وہاں اسے ترجیحی بنیادوں پر معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے یہ درست ہے اس پہ عمل کرنا اور یہ جو غلط راستہ ہوتا ہے یہ کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ انسان کو اللہ پاک بڑی مشکتوں کے بعد ہی عطا فرماتا ہے اس مشکت سے ہر انسان آج کے ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں تو یہ امارا اور لواما کے درمیان پھسا ہوا انسان ہر انسان آپ کو نظر آئے گا مگر اپنی منزل پہ مطمئنہ پہ نظر رکھنی چاہیے اور یہ وہ بلند مقام ہے کہ مرتے ہوئے آپ کا رب آپ سے کہہ رہا ہوگا بتاؤ تیری رضا یا ایت ہن نفس المطمئنہ آنا پلٹ کے میرے پاس اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی آخر میں میں یہ بھی ارز کروں چونکہ صوفیہ کی مجلس کی بات ہے وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ تین نفس تو مطمئنہ تک ہوئے وہ کہتے ہیں ایک پھر راضیہ ہے ایک مرضیہ ہے راضیہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ آپ ہر کام میں اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب اس پہ راضی ہے میں نے شادی کی اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے میں نے کھانا کھایا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یہ راضیہ کا مقام ہے اور مردیہ کا مقام کیا ہے یہ وہ مقام ہے جس میں رب اپنے بندے سے کہتا ہے کہ چوتھے مقام پر تو میری مرضی کے مطابق کر رہا تھا اب وہ مقام آ گیا ہے میرے بندے تو بول تیرا رب کرے گا جو تیری زبان سے نکلے گا جیسے تو چاہے گا آپ نبیوں کا مقام دیکھ لینا کہ یہ زبان سے لفظ نکلا اور وہاں پورا ہوا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کا تو یہ عالم تھا کہ ان کا رب ان کی بات پوری کرنے میں دیر نہیں لگاتا تھا یہاں سے حضور کی زبان ادھر دل میں آتا تھا زبان تو زبان تو پھر بڑی بلکل بلکل تو یہ مقامات جو حضرت نو علیہ السلام نے کہا یا اللہ پوری زمین کو غرق کر دے ہو گیا نبی کے زبان سے نکلا اور طائف کے میدان میں کہا یا اللہ ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی چھوڑ دے تو اس نے چھوڑ دیا جس نبی نے کہا پکڑ لے پکڑ لیا جس نبی نے کہا چھوڑ دے چھوڑ دیا یہ اس مقام پہ ہیں کہ یہ جو چاہتے ہیں پھر ان کا رب وہی کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ رب تیری رضا میں پھر راضی ہو آپ کو اس کی مرضی میں راضی رہنا پڑے گا بلکل ٹھیک تو آج نفس کی اس کشمکش اور جنگ سے نکل کر انسان کو اس مقام کی طرف کوشش ضرور کرنی چاہیے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی بڑا امدندہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا ماشاءاللہ مجھے ایک بات یاد آتی امام حسین کے آخری خطبے میں بھی یہ بات شامل تھی کہ رزق مقدر نصیب کا ظاہر ہے اللہ نے کر دیا بندے کے لیے اب وہ محض اسی کے لیے پریشان رہے کوشش اور بات ہے محض اسی کے لیے پریشان رہے تو یہ ظاہر ہے دوسری بات یہ اللہ رب العزت وہ کہتا ہے نا کہ ایک بندے تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے رب کہتا ہے بندے سے لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے ہونا تو وہی ہے تو کتنا اچھا ہے کہ وہ جو ہونا ہے اسے پہلے سے تسلیم کر لیا جائے اور ہمارا وقت وہ بندہ اپنا سر تسلیم رب کے آگے رکھے کیا فرمائیے گا اس حوالے سے مطلب پیرلل ہم ایک ٹرانسپیرنسی سے گزار رہے ہیں بسم اللہ دیکھیں علامہ صاحب نے بہت اچھے گفتگو فرمائی اسی بات کا تسلسل جو تین کٹیگریز ہم نے نفس کی ڈیفائن کی تھی قرآن نے ڈیفائن کی تھی دیکھیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس راہ سلوک کی سب سے انتہائی درجہ منزل کیا ہے ٹھیک بڑا زبدست آپ نے جواب انعائیت فرمایا اور شاید یہ جواب انہی کے منصب کے مطابق تھا آپ نے کہا سب سے بڑی منزل اور سب سے آخری انتہائی یہ ہے کہ جو انسان اپنے مقام عبدیت کو پہچان لے اللہ واہ واہ اس میں سب کچھ آ گیا بندے کو پتا چل جائے کہ تیری اوقات تیری حیثیت کیا ہے مقام عبدیت تک جو پہنچ گیا جس نے بندگی کے وہ اسرار و رموز پا لیے جس میں کہ وہ راضی بارضا ہوا اور وہ اللہ نے بھی اپنی منشاہ اس کی رضا کے ساتھ جوڑی تو پھر بندہ اور اس کا رب دونوں اتنی قربتوں میں ہوتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعائیں رد نہیں ہوتے ہیں یہ تو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو بابا فرید گنشکر اللہ الرحمہ کی جو آپ نے کٹیشن کوٹ کی اس میں بھی بڑے زبدست اسرار ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات میں کوئی تمیز نہ ہوتی تھی یعنی وہ مجاہدے کی اس انتہا پہ ہیں پتہ ہی نہ ہوتا کبر آتا گئی الفاظ تو ہم عدد کر دیتے ہیں زبان سے تھوڑا سا اپنے دل پہ اتار کے ان لفظوں کی تاثیر دیکھیں فیل تو کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے فرما رہے ہیں کہ دن اور رات کی بھی تمیز نہ تھی اللہ الرحمہ وہ تو مجاہدے ان تک تھے کب اندھیرہ ہے کب اجالہ ہے دیدار الہی میں جب غرق ہو جائیں آنکھیں تو وہ تو وہ پھر مقامی آلہ ہے وہ تو ہم گناہگار سیاکار بندے ہیں لیکن بہرحال اس تک دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ بھی فضل کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک اور اسرار ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ دن اور رات کی تمیز نہ ہونے سے مراد یہ بھی ہے کہ اے بندہ اے سالک اے راہ سلوک پہ چلنے والے دن اور رات اور شب روز میں علجنا نہیں دن اور رات کے جو معاملات ہیں وہ معاملات تیری بندگی میں ہائل نہ ہو یہ جنگ لڑتا رہے چلتا رہے اور نماز اس جنگ کی ری فیولنگ ہے جو کہا کہ نماز کے اندر مجھے ہوش آتا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ اس مجاہدے کی تحریک میں نماز جو ہے وہ ری فیولنگ ہے کہ وہ ان کو تقویت دی رہی ہے کہ دوبارہ سے اس طاقت کے ساتھ وہ جنگ شروع کریں جس جنگ کو لڑتے ہوئے وہ راضی بار رضا الہی کے مقام پہ پہنچ جائیں علامہ نے بھی اسی ویسے کہا کہ اسی روز و شب میں علج کر نہ رہ جا تیرے زماؤ مقام اور بھی ہیں تو یہ علامہ صاحب نے کنکلوجن انہی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی شاعری میں دی اللہ کرے یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے کہ جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امارہ لوامہ اور پھر متمینہ فضلِ الہی طلب کریں اسی فضل سے اساری منزلیں تک ہوتی ہے کیا بات ہے جی کوئی جملہ اگر ہے شامل کریں لڑکٹر صاحب نے کہ دن اور رات کی جو تمیز کی بات ہوئی میرے ذہن میں یہاں بیٹھے ہوئی ہے ایک چیز ذہن میں آئی کہ دیکھیں اس وقت ہم جس سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ایک مسلسل روشنی ہے بلکل ٹھیک اس روشنی میں اگر ہم دن میں ہوں یا رات میں ہمیں پتا نہیں چلتا دن اور رات کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو یہ بزرگان دین خدا کی طرف سے آنے والی اس روشنی میں ہوتے ہیں کہ پھر انہیں دنیا کے اندھیرے روشنی کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ ایک مستقل نور اور روشنی میں ہوتے ہیں اور دوسرا آخر میں یہ کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھی جو آخری زندگی استغراق کی ہے کئی سالوں میں وہ بس نماز کے وقت میں ہوش آتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں اور پھر عالم استغراق میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر وہ لوگ کے جو چل پھر رہے انہیں نماز کے وقت کی آج کیوں خبر نہیں ہوتی یہ بزرگان دین عالم استغراق سے واپس آتے ہیں نماز کے لیے اور انسان اگر اتنی بھی کوشش نہ کر سکے کہ دکان سے اٹھ کے مسجد میں پہنچ جائے دیکھیں آپ گھر سے اٹھ کے مسجد میں پہنچ جائے تو پھر کیا فائدہ ہے یہ باتیں کرنے کا تو یہ ان مجالی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بل رہا ہے اور میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ دا کرتے ہوئے اپنے ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہم عمر اب تو بہت کم ایسے اتفاق ہوتا ہے کہیں باہر بیٹھنے کا یا آنے جانے کا لیکن جب ہوتا ہے کوئی ایسا اتفاق یا جو سابقہ ماہ و سال میں کبھی ہوا کہ ہم عمر نوجوان ہوتے ہیں مسجد کے باہر چائے کی ہوتل پر بیٹھے ہوتے ہیں کئی بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس میں گفت شرید میں مصروف ہوتے ہیں دنیا داری میں مصروف ہوتے ہیں ازان ہوتی ہے ازان کبھی لحاظ نہیں کرتے یہ میں صرف ایک بطور پیغام سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد کوئی دوست ان میں سے ایک آدھا بلاتفاق نمازی ہو تو انہیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے نماز کے لیے لا رہا ہوتا ہے مسجد کی طرف کہہ رہا ہوتا ہے مگر وہ یہ کہہ کر تم چلو ہم آتے ہیں یا ہمارے کپڑے نہ پاک ہیں آج کل آج کل جی یہ چیٹے ہیں وہ ہے اس طرح طرح کے بہانے تو آج صرف غور اس بات پر کر لیں کہ نفس امارہ سے کس قدر ہارے ہوئے کس قدر تھکے ہوئے ہم لوگ ہیں اور آج نفس امارہ ہم پر کس قدر غالب ہے کہ ہم بطور مسلمان بحیثیت مسلمان زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن فکری طور پر اور عملی طور پر کبھی بھی اس راستے پر نہیں آتے جو بندہ مومن کا راستہ ہے جو طریقہ اکار ہے جو زندگی گزارنے کا صحیح اسلوب و حصول ہے آج ہم اس سے کتنے دور ہیں ہم اس سے قریب ہونے کی ضرورت ہے اور یقین کریں کہ یہ تلاش نقش کفے پائے میں جو لوگ پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہے وہی مقام محمود تک پہنچے انہی کو اللہ رب العزت نے منزل ہتا کی اور آج بھی اس عمر کی ضرورت ہے ان صوفیاء اکرام کے جو ہم اذکار سن رہے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے جاتے جاتے بس یہ شیئر کرتے ہوئے جاتا ہوں کہ عارف و اولیہ سالک و صوفیہ زاہد و اتقیہ غوث عاظم ہیں اور خاجہ خاجگاں پر اس قدم کے نشان یہ سب اس قدم کے نشان ہیں جو سرور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں آئیں ہم بھی اس راستے پر اس قدم کے نشانوں پر چل پڑے ایک مرتبہ پھر ہم اس طرف آ جائیں مظفر نے کہا تھا نا دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امتِ گمراہ کا حقہ تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت اللی العالمی یا رحمت اللی العالمی اے گمبدِ خزراء کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے پروگرام حشبائش سے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر علماء اکرام کے ساتھ یہ مجلس سجے گی بزرگوں کی مجلس کے عذکار بزبانِ علماء اکرام انشاءاللہ ہم سنیں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ